بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رائٹ آفشن میں جائیں موبائل سیٹ کے بی پی لکھیں سپیس دیں اپنا میسے لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اور ڈبل ٹو فائی ویرو پر سینڈ کر دیں اچھا بھئی آپ کو مبارک ہو نہ آپ ماجوج ہیں نہ میں یاجوج ہوں بہت مقابلہ چل رہا تھا کہ کون یاجوج ہے کون ماجوج ہے الطاف بھائی نے بڑی دریا دلی دکھائی بڑے کھلے دل سے معاف کر دیا معافی مانگ لی جنہوں نے یاجوج ماجوج کہا تھا سر مشتاق منحا صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے بعد مجھے کبھی اخلاقیات کا ترس نہ دیا کرو آج کے بعد سے کبھی مجھے یہ نہ کہا کرو سر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی اصول نہیں ہے آج پجے سے ایک شخص یوں تمہیں ہوسٹیج رکھ کے بیٹھتا ہے اور یہ اٹھارہ کروڑ دیوانیں بے وقوف کیا ہونے والا ہے میں بچارہ اگر ایک آج فقرہ کہتا ہوں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ سر آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں دیکھیں نا لوگوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو میں کرتا ہوں تم کرتے ہو نا میں کرتا ہوں تو میں کروں تو گناہ گار وہ کرے دوست محمد فیضی اور محمد حسین مہنتی ان دو لوگوں میں فرق نہ سمجھ آئے دوست محمد فیضی یاد کیوں آ رہا تھا تمہیں پتہ ہے کیوں یاد آ رہا تھا نہیں مجھے دوست محمد دوست نہیں بھائی دوست محمد فیضی ایک کراچی کے بہت بڑے اسٹیبلشٹ ڈیبیٹر ہوتے تھے کالجوں کی جب مباعثیں نہیں ہوتے اس کے بعد وہ نورانی میاں کی پارٹی میں چلے گئے تھے پھر وہ صوبائی سیمبلی کے رکن بھی بنے تھے بڑے دل موح لینے والے مقرر تھے ذہن پہ وہ چھائے ہوئے تھے دوست محمد فیضی اور تم جماعت اسلامی کے تھنڈر سکارڈ والے تم پنجابی بے غیرت یہ کہو پنجابی بے غیرت کس نے کہا تھنڈر سکارڈ والے پنجاب کی انکر پرسن نام نہیں لیتے تم جماعت میں رہے ہو نہیں اسلامی جمعی طلبہ کے تھنڈر سکارڈ گھنڈے تم پنجاب کی انکر پرسنس میں پنجاب کا ہوں ہی نہیں جی ماشاءاللہ ازاد کشمیر کے ہو اچھا اور خدا رسول کی قسم سے نہ میں قرآن اٹھاؤں گا نہ کچھ اٹھاؤں گا میرا باپ انیس سو پندرہ میں چوک نواب صاحب اندرون موچی دروازے پیدا ہوا تھا اس پہ کوئی شرم نہیں ہے کوئی اپولوجی نہیں ہے میری والدہ حویلی علف شاہ لاہور اندرون دلی دروازے کی ہے کوئی شرم نہیں ہے میری نالی کا نام زینب تھا کوئی شرم نہیں ہے ایک منٹ میری بات سنو لا 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 آج یہ کہا گیا کہ یہ جو انکر پرسن بیٹھ کے یہ وہ جب گولی جلتی ہے نہیں ارے بھائی صاحب آپ تو پتہ بھی کتنے دن جیلوں میں رہوں گے یہ تو ٹورچر کے نشان ابھی تک ہے آپ کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہے میں اب بھی پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں علطاف حسین تو علطاف حسین سے آپ کو کیا مقابلہ ہے یہ جگڑا جن کے بارے میں کہا وہ کوئی بات نہیں کرتا نہیں بات زاہد حسین زاہد خان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے نا زاہد خان اسلام علیکم زاہد حسین اللہ علیکم زاہد خان نہیں اگر وہ دوست محمد فہزی اور محمد حسین زاہد خان اسلام علیکم محمد علیکم زاہد خان جی جی شرم نہیں آئی تم لوگوں کو نصر جوید بھائی ہاں میں نے ایسے پاغل پن کا کبھی کوئی ساتھ دان نہیں دیکھا ہے اچھا جو لیکن ایک آپ لوگوں سے آپ میڈیا سے جو آپ ہر وقت آپ بھی بلا مجھ سے کیجئے گا انہوں نے کافی نہیں کر دی پانچ مجھے سے ہمیں پسٹول پہ رکھا سنو نا سنو نا میرے بات سے ذرا سنو نا آپ لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تو ہوا ہم تو کراچی کے عوام کیلئے رو رہے تھے کہ ان کو رمال بنایا لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اٹھارہ کلو عوام کو آپ لوگوں نے الباب کے آگے یہ رمال بنا کے بٹایا اور اس کے مجھے آپ کی یہ میڈیا ہے یہ جو نکانک میڈیا جو آپ کے مالکان ہیں یہ ہے اور اس نے جو بکواس بکی اس قوم کو بے حقوق بنایا وہ تو بتاؤ نا وہ نام لے رہا تھا سنو نا میرے بات تو سنو میں اس پاگل پن ادمی کے بات میں اس لیے جواب نہیں دیتا ہوں کہ اس نے کوئی بات کی نہیں ہے اور اس نے ایک خوبتاری تھی ایک سایہ اس کے آگے ہے جو عمران پاروک کا ہے جس کو سمت کر رہا ہے اور اس کو نہ دنیا کے بین الاقوام عدالت میں کوئی سہارہ مل سکتا ہے نہ اس کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئی جس کا اس نے پاپورٹ لیا ہوئے اس کے خلاف بھی بات کرتا ہے تو غیرت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسے سوال کرے کہ غیرت کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اگر خوشحال آزاد قوم پاکستان چاہتے ہو تو اس پاپورٹ کو سرنڈر کر کے جس ملک پہ آپ الزام لگا رہے ہو کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں پھر اس کے پاپورٹ لے کہ اس ملک میں کیوں بیٹے ہو تو آپ اس قوم کے بعد آجائے جواب تو دو کہ کیا ایسا ہوا کہ شاہی سید کی کہا میرے بات سنو میرے بات سنو کیا خان رفار خان کا پوتا سن لے حسن یا ملی یہ بات کہہ سکتا ہے شاہی سید کو کہ اتنی گولیاں مارو کیا یہ ممکن ہے میرے اگر دیکھیں نصر جعوید بھائی ایک تو یہ بات احمقوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ کھوڑوں کے ڈالر لیکن پھر میرے پاس ثبوت نہیں ہے بھائی کہ تیرے پاس ثبوت نہیں تو تو انزام کس بات کی لگا رہے ہو اور دوسرا یہ کہ جو کہتا ہے کہ یہ وہ ان پی نہیں رہی تو الطاب بھائی کو کہتا اپنا سیڈیوکیٹ پاس رکھے ہمیں اس ملک میں بہت سارے تعمتیں بہت ازامات لگے ہیں ہمیں کسی کی سیڈیوکیٹ کی کیا ضرورت ہے جو الطاب بھائی کی سیڈیوکیٹ کیا میں ضرورت پڑے ہم لانت دیکھتے ہیں ایسے باتوں پہ اور وہ پاگل ہو چکا ہے صرف آپ نے پورا قوم کو پاگل کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایک بات مجھے کوئی مطلب کی بات بتا رہے کہ اس نے اس ملک کیلئے زائد خواہ صاحب آپ ایک باتیں وہ کرتے ہیں سے پہلے شروع آتھا جنابِ ذرفکار مرزا پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال پھر الطاف حسین پھر جواب الجواب آپ یہ جس طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے جس طرح کے ایک دوسرے کے خلافی الزمات ہیں آخر اس کا اس ملک میں کوئی تو انڈ ہوگا آپ بھی کل بیٹھیں گے آپ کو بھی تین گھنٹے ہمیں بکتنا پڑھیں گے یار آپ ہمیں تو پھائی منٹ بھی نہیں جکا لیں گے میں تو آپ لوگوں کے میڈیا کو جانتا ہوں نا میرے تو آپ کے دس سال ہو گئے نا خان صاحب کو بٹھائیں وہ بھی اتنا ٹیمون کا حق بن گیا پھر خان صاحب کو آپ دس منٹ سے زیادہ برداشی نہیں کرو گے یہ میں آپ کو بتا دوں میں نا پریس کانفرنسہ پر شور میں ابھی جو دس دس منٹ کے بعد آپ نے سارے لائے نے کٹ دیئے کیا بات کر رہے ہو وہ آپ کو پسٹل آپ کے کنپٹی پہ رکھ کے راتے کرواتا ہے مجھے یہ کام نہیں آتا ہے جو مجھے وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ باچہ ہاں کہ تو ہم تو تشدوں کے فروکاریں نہ ہم تو اس پہ چل رہے ہیں اس راستہ کو چھوڑی نہیں سکتے ہیں اگر اس راستہ کو چھوڑیں گے تو آپ ہمیں دس کے انتے پر دکھا دیں نہیں لیکن زاید خان اچھے چلو ایزا پولیٹیکل مرکر میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ اس پریس کانفرنس سے کوئی پیغام ملا آپ کو یہ تو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس نے دو چین باتیں ایشی کی ایک تو اس نے کہا کہ جی پختون میرے بھائی ہے پختون کو یہ لوگ گمراہ کروا رہے دوسرے طبعہ اسی الفاظ میں کہتا ہے کہ جب اس پر سوال ہوتا ہے وہ سن نشترستوں کو کہتا ہے کہ آپ پختونوں کو کیوں ریزنے دیتے ہو وہ اپنے لاشے میڈر سے اٹھا کے دے کے جاتے پیسے میڈر سے کاما کے جاتے تو اس کے نیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پختونوں کو کتنا موزد سمجھتے کتنا عزیز سمجھتے اس کیلئے کیا دل میں رکھتا ہے اور وہ جو بات ذلپکار مرزا نے کی تھی وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نفرت کرتے پختون سے اور وہ یہ چاہتے کہ پختون کراچے سے نکل جائے لیکن میں ایک بات کہ وہ یہ خام خیال ہے ہم نے انگریزوں کیلئے نہیں چھوڑا تھا ہم نے ادھر اس دکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے ہم اتم سشت اس کے ذریعے زاہد بھائی وہ تو نقشے دکھا رہے تھے آپ تو میرا آدھا پنجاب بھی لینا چاہ رہے ہو یار وہ دکھایا ہے میرے پیاب بیکٹر سمجھتے یہ جو نقشہ دکھا ہے جس پہ اس کون کا وقت آئے کہ یہ تو ٹوزن ون میں انٹرنت پہ آیا تھا اور یہ میں نے بنایا ہے پہنچا ہوگا نا وہاں پہ لیکن میرا علاقہ تو نہیں لے رہے نا تجاب بکڑا ہے ایسی بات تو نہیں ہے نا زہر خان اس میں تو وہ بیٹا بھی ہے جس ملک کے اندر یہ نقشے بنتے رہے ادھر تو وہ بیٹا ہے اس کے پاسپورٹ لے کے اس کی نشوریت لیے ہوئے نا یہی تو ہم کہہ رہے چیخ رہے کہ اس کو تو پہلے یہ کہے کہ جس ملک کے اندر بیٹا ہوئے یہ جس کی خلاف بات کر رہے اس کی نشوریت تو واپس کر رہے وہ پاسپورٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس پہ ہماری طرح لائن پہ تھوڑی لگنا پڑتا ہے زہر بھائی اچھا زہر خان مجھے پتا ہے آپ ابھی بہت دیوان میں ہو پورے میڈیا کے بہت بہت شکریہ لیکن یار میڈیا کو تم لوگ سارے ملکے بس ہمیں گالیاں دیتے ہو ہمارے اوپر یہ ٹیک کرتے ہو یہ تو نہ کرو نا یار ہمیں تو کوئی تھوڑا سا ماف کرو نہیں ہم مالکان پہ کرتے ہم جنرلزم بیار میرے مالکان کے ساتھ ہم تو یہاں بیٹے ہو میں ہیں مجھے تو چھوڑ دو نا یار بیٹا ہونا لائی واپ بڑی مہربانی یار بہت مہربانی گیر مہربانی دے خان جی اچھا دیکھو اب میں بھی پشتو بولا کروں گا ٹھیک ہے نا خان جی کوم کو بھی حقوب بنایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرا اچھا میری بات سنیں یہ کیوں آپ قوم کی ایک نفسیات بنانا مثلا مجھے بھی زیارہ اتنا ہی دکھ ہوا میں نے کرچے الحمدللہ میں نے جو آنا کوئی زیادہ شروع میں کوئی آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ آپ نے دیکھا لیکن میں نے دیکھ لیا کہ جب وہ پھر باقی تو چلنے ٹھیک ہے سچی جو بات ہے جب انہیں گانا گانا شروع کر دیا تو باہ خدا اگر قائد تحریک کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں برکے میں رہنے دو برکہ نہ اٹھا نہیں تو یہ کیا ہے یہ قائد تحریک ہے انہوں نے آج پاکستان کی فوج پہ احسان کیا ہے یہ پاکستان کی فوج کو مدد دی ہے پردے میں رہنے دو ایک نتھ برگیٹ بنایی تھی مجھے بھی ایک رنجی سنگھ کی نتھ برگیٹ تھی پردے میں آج پاکستان کی فوج کو مبارک ہو میں جنرل کیا نہیں جنرل پاشا کو سلام کرتا ہوں کہ مبارک ہو تمہیں بھی نتھ برگیٹ مل دی برکے میں مجھے بھی پردے میں رینے دو اور ایک برکہ نہ اٹھا اب تو بھائی اس طرح بلا کریں گے برکے میں رینے برکے میں رینے بھائی یہ کیا ہو رہے ہیں بھائی بھائی